امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ ان کے پاس ایک شخص آیا اس کو بھی یہی کنفیوجن تھی جو آپ کو ہیں اس نے آ کر کہا کہ مولا آپ کے آبا و اجداد کے حوالے سے ہم نے یہ حدیث سنی ان کنت محبا لنا فعمل ما شئت حدیث ہے یہ اگر تم ہمارے محب ہو ہمارے شیعہ ہو فعمل ما شئت جو چاہے کرو یہ حدیث معصوم ہے یہ آپ کی کنفیوجن کو مزید ڈیولپ کر دے گی فعمل ایسا ہی ہے بالکل فعمل ما شئت جو چاہے کرو تمہیں نے کہا ہاں ہمارے آبا و اجداد نے کہا ہم بھی میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر تم ہمارے محب ہو تو جو چاہے کرو تو اب اس نے دیکھئے نگاہ دنیا اور نگاہ معصوم آدھے گھنٹے سے سی بھی بول رہا تھا رسول کی نگاہ اور امی جان کی نگاہ دونوں میں بڑا فرق تھا ان دونوں کا اب لوگ ذہن میں رکھیں اس شخص نے کہا مولا جو چاہے کریں ڈکیتیاں بھی کریں چوریاں بھی کریں سب بدماشیاں کریں جب اس نے یہ جملہ کہا تو فوراں نے بھی آپ کا جواب ہے کنفیشن کا حل مولا نے کہا وَاللَّهِ مَا أَنصَفْتُمُونَا خدا کی قسم تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا جن کی محبت کی وجہ سے تم یہ چھوٹ اپنے لئے پا رہے ہو جو یہ باتیں کر رہے ہو ہم تو کبھی کوئی حرام نہیں کرتے ہم تو کبھی کوئی واجب طرف نہیں کرتے ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ ہم حرام کریں اور واجب کو چھوڑیں تمہارے لئے جو تم ہمارے محبت ان کے کانسے چھوٹ مل جائے گی وَاللَّهِ مَا أَنصَفْتُمُونَا تم نے انصاف نہیں کیا اب انہوں نے مولا نے حدیث کو کھولا اس کنفیشن کو بلکل اور ختم کر دیا بلکل سرے سے کہا کہ ہمارے ابا واجداد نے جو کہا تھا اور جو ہم نے کہا تھا وہ صرف اتنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کنت محبن لنا یا اذا کنت محبن لنا اگر تم ہمارے محب ہو فعمل ما شئت من الخیرات والحسنات جو نیکی چاہے کرو اللہ قبول کرے گا لیکن اگر ہمارے محب نہیں ہو جو نیکی چاہو اللہ قبول نہیں کرے گا جو کام کرو نماز پڑھو روز رکھو کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا ہمارے محب ہوتے ہوئے جو کرو گے اللہ قبول کرے گا مراد یہ تھی اس کو لوگوں نے ملکل گھما پھر آکے الٹائی کر دیا کہ جو چاہے کرو کا مطلب کیا ہے غلط بھی کرو سلط بھی کرو گناہ بھی کرو غلطیاں بھی کرو ایسا قطعا کسی معصوم نے نہیں کہا ہمارے معصومین نے مقام رجع میں یہ حدیث ہیں امید کے مقام پر کہ اگر انسان سے اگر کنڈیشنل سنٹنس اگر کبھی غلطی ہو گئی اگر خطا ہو گئی ہم لوگ سب ایسے ایک غلطی کرتے ہیں استغفراللہ ربی بات سبھلے اس کے بعد پھر غلطی پھر استغفراللہ پھر غلطی ٹھیک ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ لیکن سر آپ کی بات صحیح ہے لیکن عمومن معاشرے میں جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے یہ جو نا یہ جلے گا یہ جو بول کے کر رہا ہے یہ پکا چلے گئی یہ نہیں بچے گئی یہ جو بول دیکھیں میں نے اسی لئے آپ کے سامنے تمہید اسی لئے رکھی کہ جو شخص انتہائی بتمیزی ہے یہ کہ مولا بخشواتے کے اس بات تم حرام کام کرو